میں دو ہزار چار میں انڈیا کیا ہوں ہر طرح سے وہ بہترین لوگ ہیں دو ہزار چار کی بات بتا رہے ہیں اور آج دو ہزار تئیس میں کتنا وہاں پہ ڈیولیمنٹ ہوگی دو ہزار چار میں آپ دیکھیں کہ اس وقت ٹرین انڈرگرون بنی تھی ان کی آپ نے ادھر ویزٹ کیا وہاں کے لوگ کیسے ہیں مطلب آپ کو جب انہیں پتا چلا ایک پاکستان ہی آیا تو وہی کنسیپٹ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے تو مسلمان کو یہ نہیں 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 وہ دیکھیں وہ متصف قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ سکھ لوگ یا ہندو لوگوں نے سپیشلی سپیشلی ویلکم کیا تھا یقین کریں بھولو کہ آرپین آیا لیکن زبردستہ میرا ٹور آج ہی میں اس سید کو یاد کرتے ہیں بہت ملک اچھا ہے وہ یقین کر پاکستانی جو انڈیا کا ویزٹ کر کے آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دن نہیں میں بھولا اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں وہ ساری انڈین ساری وہ کہیں بھی ہو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو یعنی کہ پیش کرنے ہیں اپنے اچھے کردار سے یہاں پہ جو ہم لوگ نا وہ ایسے نہیں ہم اپنے گھر میں اپنے بہن میں کے ساتھ فیر نہیں ہیں حرکتیں بس وہی میں ایک تو یہ وہاں پہ جا کے بھی جنب اُلٹی سی دی حرکتیں ہیں جس بات میں آگے کبھی کسی سے دوستو پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت صرف پیار کرتا ہے بھارت کبھی جھگڑا نہیں کرتا آپ دیکھئے ہماری ہسٹری میں ہم نے کبھی کسی پہ پہلے حملہ نہیں کیا کیونکہ ہماری سنسکرٹی نہیں ہے دوستو یہ ہمارے سنسکار ایسے نہیں ہیں ہمیں یہ چیزیں بچپن سے سکھائی جاتے ہیں کہ دوسروں ساتھ پیار کرو دوسروں ساتھ ملجل کرو یہی چیز جو ہے کسی نے سناتم کو آج اتنا بہان بنا دیا ہے کیونکہ بھاگوان شرکشن گیتہ میں یہی اُبدیش دے کے کہیں آ رہا ہے کہ آپ کبھی کسی کا برا مت کرو پس آپ اپنے کرم کرو فل دینے کے لیے میں ہوں اور یہ جو پاکستانی ہیں ان کو دیرے دیرے سمجھ میں آنے لگ گیا ہے کہ بھائی وہ تو اتنا پیارے لوگ ہیں لیکن یہ سوچ لیجئے گا دوستو یہ آج بھی آٹھ میں نمک کے برابر دیرے دیرے ان کی آنکھیں کھلیں گی اور تب تک بہت دیرے ہو چوتی ہوگی دوستو دوستو پلیز کمنٹس کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا جتنے بھی کنٹریز ہیں پورے ریجن میں سب سے مہنگی بجلی ہم لے رہے ہیں اس ٹائم پر پروڈیوز کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آج حبر آئی ہے انڈیا پاکستان کے بارڈر کے اوپر ہی جو ان سے سولر انرجی پروڈیکٹ جو ان سے وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ دنیا کا سب سے بڑا سولر انرجی پروڈیکٹ ہوگا کیا وجہ وہ لوگ ڈیم بنا رہے ہیں سولر انرجی پروڈیکٹ مظلہ وینڈ انرجی سے اپنا ایلیکٹی سٹی پروڈیوز کر رہے ہیں ہمیں یہ چیزیں کیوں نہیں سمجھا سنسیر لوگ ہی نہیں ملے ہمارے ملک میں جو بھی ہے پیچھے جتنے بھی ٹائم سیمنٹی سکس یئر گزرے ہیں لیکن کتن کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہوا وہ لوگ بے شماعت رکھی کر چکے ہیں ہر لحاظت سنسیر ہیں وہ لوگ ہر طرح سے وہ جس قسم کی بھی وقت کے حساب گو فسیلیٹیز چاہیے دی وہ ایڈیوکیشن ہر طرح سے وہ فائل آگے نکل چکے ہیں میں دو دار چار میں انڈیا کیا ہوں اچھا آپ کیا کس کام سے ملک خیریہ سے میچ دیکھنے کیا تھا میچ دیکھنے کی دلی میں دلی میں کیسے وہاں کے لوگوں کا ایڈیوکیشن سسٹم وہاں کے ہوتا ہی ہے ہر طرح سے وہ بہترین لوگ ہیں یہ آپ دو ہزار چار کی بات بتا رہے ہیں رائے دو ہزار تئیس میں کتنا وہاں پہ ڈیویلیمنٹ ہوگی ہوگی ہزار چار میں آپ دیکھیں کہ اس وقت ٹرین انڈر گونڈ بنی تھی ان کی تو یہاں پہ آم ٹرین بھی نہیں اچھی گیا ہے وہ ہر طرح سے سولر سسٹم پہ ہر طرح سے جتنی بھی ٹیکنولوجی ہے وہ بہترین ہے ٹاٹا ان کا جو ہے کمپنی وہاں رتن ٹاٹا والے ہیں اس کے علاوہ جو بھی امبانی فیملی جو ہے وہ لوگ ہر طرح سے ٹوٹل ون ٹوال ہر طرح سے بہترین ہے ابھی جب دو ہزار چار میں میں رہ کے ہوں میٹرو ٹرین میں نے وہ دیکھی گیا وہاں پہ کہ وہ میرا خیالہ آئی تک یہاں پہ آئی نہیں وہ ہار لیا پھر کلیر کر رہے ہیں یہ دو ہزار چار کی اپنا ویزٹ کا ذکر کر رہے ہیں دو ہزار تئیس میں آپ امیجن کریں کتنی ڈویلومنٹ بہت سیکھنا چاہیے لیکن ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ہر بات میں ہمیں پھر انڈیا کا بتاتے ہیں کہ انڈیا کو یہ کر دیں گے کشمیر لے لیں گے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ کہاں کہاں چلے گئے ہیں ایڈوکیشن میں یہ کیوں نہیں بتاتے وہ آئی ٹی میں کدھر چلے گے بجلی میں انہوں نے کتنا جنسا وہ چاند پہ پہنچ گئے یہ چیزیں کیوں نہیں بتاتے ہیں وہ بتائیں گے تو اپنی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی وہ کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ چیزیں وہ ایکسپلین کریں گے وہ تو اپنی دوسری تو نہیں کہا رہے نا تو لیکن شاید وہ کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے ہم کوشش اس لیے کر رہے ہیں انشوز پہ بات اس لیے کر رہے ہیں بدل جائے گا وقت آپ نے ادھر ویزٹ کیا وہاں کے لوگ کیسے ہیں مطلب آپ کو جب انہیں پتا چلا ایک پاکستانی آیا تو وہی کنسپ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ انہوں نے تو مسلمان کو یہ نہیں 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 وہ دیکھیں وہ متصف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو مقصد ہے کہ آگے سے ہر طرح ہر جگہ بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں لیکن زبردستہ میرا ٹور آج ہی میں اس چیز کو یاد کرتے ہیں بہت ملک اچھا ہے وہ یقین کر یہ دیکھیں ایک پاکستانی جو انڈیا کا ویزٹ کر کے آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ دن نہیں میں بولا ڈیویلمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہے ایڈیوکیشن کے حوالے سے بتا رہا ہے یہی چیزیں اگر ہمارے ریلیشن بہتر ہوں ہماری پبلک وہاں جائے یا وہاں پہ مطلب یہ ہمیں میڈیا پہ بتایا جائے کہ وہ کہاں پہ چلا گیا آپ کو نہیں لگتا یہ نفرتیں ہتم ہو جائیں اور ہم سیکھنے کی طرف آجیں اصل میں سیاستدان ریلشن ختم کرنا ہی نہیں چاہتے نفرتیں ہتم نہیں نہیں کرنا چاہتے کیوں ان کی روٹیاں جو لگے وہ ختم ہو جانی آپ جب آئے پاکستان میں آکے لوگوں کو آپ نے بتایا کہ وہاں پہ تو بڑے جو ہمیں بتایا جاتا ہے اس طرح سے نہیں ہے بڑا چینج ہے بڑے ایڈیوکیٹی لوگ ہیں میں کہتا ہوں آپ یقین کریں جب میں باورڈر کراس کیا نا میں نے تو وہاں پہ سکھ لوگ یا ہندو لوگوں نے سپیشلی سپیشلی ویلکم کیا تھا یقین کریں بھولو کہ آرپین آیا وہاں جا کر یہ چیز مجھے فیل ہی نہیں ہوئی جو ہمارا میڈیا بتاتا ہے وہ بہت اچھے سب جگہ ہر جگہ پہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں نے وہ اپنی زندگی کے پانچ دن کبھی نہیں بولا بہترین لوگ آگا اول بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے یہاں سے جاتے ہیں وہ جا کے وہاں پہ جا کے کوئی اچھی حرکتیں نہیں کرتے جس وجہ سے ہماری روحوں پہ ریپلیشن جو نا کوئی اتنی گوڈ نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں باہر تو آپ سے سٹڈی بیس پہ آپ جائیں جو آپ وہاں پہ کامیابی ہوں یہاں پہ کہتے ہیں بس ہم کسی بھی طریقے سے چلے جائیں وہ دو نمبر طریقے سے جب وہ جاتے ہیں وہاں جا کے پھر وہ اپنا آپ دکھاتے ہیں انڈیا میں جو لوگ ہیں وہ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بھی جو نا وہ اپنے ان کو ذہن میں ہوتا کہ ہم نے اپنے کچھ کرنا ہے کچھ اپنے آپ کو دکھانا ہے ان کو کیسے وہاں پہ سپورٹ کرے گا ہاں جا کے حرکتیں بس وہی میں ایک تو یہ وہاں پہ جا کے بھی جنا اٹی سی دی حرکتیں جسے بات میں آگے کبھی کسی سے پھڑا کر رہے ہیں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ یہ وہ غلط حرکت ہوتی ہے اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں وہ ساری انڈین ساری وہ کہیں بھی ہو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کو یعنی کہ پیش کرنا ہے اپنے اچھے کردار سے یہاں پہ جو ہم لوگ ہم اپنے گھر میں اپنے بہن بہن کے ساتھ فیر نہیں ہیں اپنے بہن بہن کے ساتھ ہم سنسیر نہیں ہیں تو ملک کے ساتھ ہم کیا ہوں گے کہ ارنڈا کو بہت بڑا نقصان ہو رہے ہیں انڈین کے نامے پر وہ ہمیں بلالیں نقصان پورا ہو جائے گا کیا وجہ ہے کہ انڈین نہ ہو تو لوگوں کا نقصان ہو تو کنٹریس چاہتے ہیں انڈین آئے ہیں کیا ایسی چیز ہے ان میں میں آپ سے ارز کینا وہ محنت کرتے ہیں جو ایک چیز ذہن میں رکھیں جو ٹائم ہوتا ہے محنت والا یعنی کہ پندرہ سال سے لے کے چالیس سال تک صرف محنت کا ٹائم ہے وہ اس پیر میں محنت کرتے ہیں ہم لوگ چالیس کے بعد جا کے محنت شروع کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں چالیس سے پہلے دوستو دیکھ رہے ہیں آپ توڑ پوڑ دنگے فساد اڑائی جگڑے مار کٹ یہ کام ہیں اب ایک بات بتائیے مجھے جو چالیس سال زندگی میں یہی کام کرتا رہے گا کہ وہ بات صدر جائے گا ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ خود اپنے موں سے سچائیاں بتاتے ہیں کہ ان کی حرکتیں کیا ہیں جنہوں نے چالیس سال زندگی کے گزار دی آدھی زندگی سے زیادہ گزار دی ان چیزوں ہیں وہ کیا صدر رہیں گے دوستو اور یہی فرق ہے ہمارے رنگ میں ہم چالیس سال کے اندر سوچتے ہیں کہ کام بھندہ کر کے ہم اتنا کمالے کے ریٹائر لے لیں ریٹائرمنٹ لے لیں بچوں کا فیوچر دیکھیں گے آگے یہ کبھی نہیں سوچتے یہ سوچتے ہیں چالیس تک تک تب بہلے لڑ لو مار لو کٹ لو پھر سوچیں گے یہ فرق دوستو بہت بڑا فرق ہے یہ سوچ اتنی آسانی سے ان کی بدلے گی نہیں جب تک یہ بدلے گی تب تک دنیا ان کی لئے تو دنیا ہتم ہو چکے ہوگی ان کو اب کوئی نہیں بلاتا اسی نہیں ہے دوستو پلیس کمنٹس کیجئے گا میڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب جب کیجئے گا تینکیو بیری مارک